اسلام علیکم خوش آمدیت کہتے ہوں میں آپ کو اپنے چینل میں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت انفرمیٹیگ ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو سلائی مشین سے متعلق تمام مسائل کا حل بہت ڈیٹیل میں بتانے والی ہوں مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اٹلیس آپ کو اپنی مشین کو کبھی بھی مکینک کے پاس بیجنا نہیں پڑے گا یہ ویڈیو سپیشلی میں نے اپنی مدر سے بنائی ہے اور ایک بات ضرور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جب میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہی تھی تب میں نے ریالائز کیا کہ واقعے میں یہ ویڈیو میں ان سے بہتر کبھی بھی نہیں بنا سکتی تھی بکوز انہوں نے اپنی لائف میں جس طریقے سے سٹیچنگ کے دوران جن جن مسائل کو فیس کیا اور جن مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ان مسائل کا حل ڈھونڈا اس کا مقابلہ میں کبھی نہیں کر سکتی تھی بکوز میں نے اتنے مسائل کو شاید فیس نہیں کیا کیونکہ میرے پاس ہمیشہ میری مدر ہوتی تھی جو مجھے ہمیشہ گائیڈ کر کے میری ساری مشکلات کو دور کر دیتی تھی تو ہر کسی کے پاس شاید یہ ریسورس نہیں ہوتی ہے تو میں نے سوچا میں کیوں نہ یہ ویڈیو بناوں اور ان کا اس نالج کو آپ سب کے ساتھ شیئر کروں تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کی اپنی ویڈیو کرتے ہیں اگر میں یہ شنل ابھی تک سبسکائب نہیں کیا ہے تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے کر دیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے کا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اور اب آپ مجھے فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں مشین کو سب سے پہلے ہم لوگ شیٹل کو نکالیں گے اور یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے نکال کے اس کو سیٹ کریں گے سب سے پہلے جو ہمارا نیچے کا بخیا ہے وہ جب خراب ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جب بہت زیادہ ٹائٹ آرہا ہوتا ہے یا بہت زیادہ لوس آرہا ہوتا ہے نیچے والا بخیا جو ہمارا ہوتا ہے اس کے لیے ہم اس والے یہاں والی جو سکرو ہوتا ہے شیٹل کا اس کو ہم لوگ اچھے سے اجیسٹ کرتے ہیں اور دھاگہ اس طریقے سے کھینچ کے دیکھتے ہیں نہ ہی زیادہ لوس ہو اور نہ ہی زیادہ ٹائٹ ہو کے آئے اگر زیادہ ٹائٹ ہو کے آرہا ہے تو ہم تھوڑا سا اس سکرو کو لوس کر دیتے ہیں اور اگر بہت زیادہ لوس دھاگہ آرہا ہے نیچے سے تو ہم اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کر دی ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس والے سکرو کو آپ نے بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں رکھنا اور بہت زیادہ آپ نے لوس بھی نہیں رکھنا اور باقی نیچے سے اس طرح سے ہم لوگ اس شیٹل کے اٹھ گٹھ کی اچھے سفائی کر لیتے ہیں اگر یہ والے سکروو آپ کے کھل جاتے ہیں کچھ مشین کے بہت زیادہ ٹائٹ ہوتے ہیں کچھ مشین کے کھل جاتے ہیں اسیلی تو یہ کھول کے آپ اس شیٹل کو نکال کے بھی اس کی سفائی اچھے سے کر کے دوبارہ سے اس کو اس طرح سے فکس کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہماری مشین کی سکروو ہے یہ کافی ٹائٹ ہے تو اس کو نہیں کھول رہے ہم اور باقی ہم اسی طریقے سے اس کی صفائی کر دیں گے کوئی بھی آپ نے جو برش ہے وہ لے لینا ہے اور اس کو اس طریقے سے چھوٹا برش آپ نے لینا ہے تاکہ ہر کارنر میں وہ چلا جائے یہاں پہ یہ دیکھیں کتنی اس کی گندگی جمی ہوئی ہے جو مشین خراب ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس میں بہت زیادہ گندگی جم جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہوتا ہے اور ہمیں ریالائز بھی نہیں ہوتا یہاں پہ دیکھیں اس کو اس طریقے سے اور جو بلکل کارنرز ہیں اس کو اس طریقے سے سکروڈ رائیور کی مدد سے اس طریقے سے پہلے گھمانا ہے مشین کو اور جو ایکسرا کشرا ہوگا وہ خود با خود بھی باہر آ جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ اس طریقے سے اس کو نکال دینا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کے شٹل کی ہم لوگوں نے اس طریقے سے سپائی کر دینی ہے اگر آپ نہیں بھی باہر نکال کے کر رہے ہیں تو اس طریقے سے بھی آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک کپڑے کو اس طریقے سے انگلی پہ لے پیٹھ کے اور پھر اس کی بھی اور اچھے سے اس کی صفائی کر لینی ہے تاکہ اس کے گردوں کو بعد جتنا بھی اردگرد پہ ہے اور وہ اچھے سے ساف ہو جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے شیٹل کو لگا دیں گے اور یہ دیکھیں اس کی اچھے سے اس کو فکس کر دیں گے ہمارا جو نیچے کی والی سائیڈ پہ جو بخیا خراب آتا ہے اس کی موسٹ آف دا ٹائم جو ریزن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ شیٹل کا سکرو جو ہوتا ہے وہ لوس ہوا ہوتا ہے یا ٹائٹ ہوا ہوتا ہے یا اس میں بہت زیادہ گندگی جم چکی ہوتی ہے دھاگا ٹوٹ ٹوٹ کے اور اس کی بیک سائیڈ پہ یہاں پہ شیٹل کی بیک سائیڈ سے بھی ہم اس کی صفائی کر لیں گے یہاں پہ بھی بہت گندگی جم چکی ہوتی ہے سم ٹائمز جو دھاگا بار بار ٹوٹ رہا ہوتا ہے اس وہ ٹوٹ ٹوٹ کے اندر ہی رہ جاتا ہے نیچے والی سائیڈ پہ یہ دیکھیں کتنی گندگی اس کی بیک سائیڈ پہ پڑی ہوئی ہے اور اس کو اس طریقے سے ہم لوگ ساف کر دیں گے کسی بھی برش کی مدد سے اس طریقے سے پہلے آپ نے اچھے سے ساف کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں اس کی اس طریقے سے کلیننگ کریں گے ہم بہت اچھے طریقے سے یہ دیکھیں کتنا یہاں پہ پیچھے والی سائیڈ پہ بھی یہ گردو گبار کتنا جم چکا تھا جو آپ برش پہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اوپر والی سائیڈ سے بھی کر لیں گے اس کی یہاں پہ یہ والے جو دو سکرو ہوتے ہیں بلکل جو پیر ہوتا ہے ہمارا مشین کا اس کی نیچے والی سائیڈ پہ جس کے اوپر یہ پیر چل رہا ہوتا ہے اس کی بھی کلیننگ بہت ضروری ہوتی ہے اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ اس میں اتنی گندگی جم چکی ہوتی ہے کہ نیچے والا بکھیا ہمارا ٹھیک نہیں آ رہا ہوتا یہ ابھی جو میں آپ کو مسائل بتا رہی ہوں وہ سارے نیچے والے بکھیے کے بتا رہی ہوں جو ہمیں نیچے والا بکھیا خراب آتا ہے جن مسائل کو فیس کرنا پڑتا ہے اس میں پہلی ریزن تو وہ شٹل کا ہوتا ہے اس کا جو سکرو ہے وہ آپ نے سیٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کی کلیننگ کرنی ہے نیچے سے اچھے طریقے سے اس کے بعد آپ نے یہ سکرو کھول کے اس کا یہ نیچے والے پارٹ کو بھی اوپن کرنا ہے نیچے والا پارٹ جب آپ اوپن کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں یہ ہم لوگ موسلی اوپن نہیں کرتے ہیں اور اس میں کتنی گندگی جم جاتی ہے یہ دیکھیں مجھے بہت ٹائم ہو چکا ہے اس ماشین کو یوز کرتے ہوئے اور اس کی جب ہم آج سفائی کر رہے ہیں تو بہت زیادہ گندگی جمی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کے مزید یہ والا جو پیر کے نیچے والا پارٹ ہے اس کو بھی اس کے بھی یہ سکرو کھول کے اس کو بھی نکال کے ہم کلین کریں گے یہ بھی بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے نیچے والے بکھیے کا خراب آنے کی اس کے بھی اندر جو گندگی ہے وہ بہت جم چکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نیچے والا بکھیا ہمارا صحیح نہیں آ رہا ہوتا یہ دیکھیں اس کے دونوں سکرو ہم کھول لیں گے اور اس کو بھی نیچے سے نکال لیں گے اور میں دکھاؤں گی کہ اس میں بھی کس ٹائپ کی گندگی جم جاتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ بھی گندہ ہو چکا ہے اس کو برش کی مدد سے ساف کریں گے برش سے دیکھیں ہم اس کو ساف کر رہے تھے اور پھر بھی یہ کلین نہیں ہو رہا تھا اس میں اتنی گندگی جم چکی تھی یہ دیکھیں یہاں سکرو ڈرائیور کی مدد سے ہم نے اس کو کلین جم نکالا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ایک تیہ جم چکی تھی اس کی گندگی کی جس کی وجہ سے یہ نیچے والا بخیا آپ کا خراب آتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہو سکتی ہے کہ آپ کے جو مشین ہے اس کی بہت زیادہ آواز بھی آنے لگ جائے اور بہت زیادہ نیچے والا بخیا خراب ہونے لگ جائے یہ دیکھیں یہ کتنی گندگی اس کے اندر جمعی ہوئی تھی تو اس کو اب برش سے اچھے سے ہم کلین کر لیں گے یہ دیکھیں بیک سائیڈ پہ بھی اس طریقے سے پہ جم چکی ہے گندگی کی یہ وہی دھاگا اور گردو گبار جو ہم سٹیچنگ کے دوران ہماری مشین کے اندر جاتا رہتا ہے اور وہ اس کے ایک تہ جم جاتی ہے اندر جا کے جس کی وجہ سے ہماری مشین میں خرابیاں بھی پیدا ہونے لگ جاتی ہیں اور اس کے اور بھی بہت سارے مسئلے سٹارٹ ہو جاتے ہیں دوسرا یہ کہ اس کی آواز بہت زیادہ آنے لگ جاتی ہے باقی جو اس کا نیچے کا پارڈ ہے پیر کا اس کو بھی بہت اچھے سے کلین کر لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ جتنا بھی گردو گبار اس میں جم چکا ہے اس کو اس طریقے سے سب نکال لیں گے سکروڈرائیور کی مدد سے اس لیے میں نکال لیں ان کی چھوٹیا کو سکروڈرائیور لے کے آپ میں کارنر سے سارے گردو گبار کو اچھے سے نکالنا ہے اور اس کے بعد برش دے اس کو اچھے سے کلین کر لینا ہے یہ دیکھیں دیکھیں اس کو اچھے سے ہم ساف کر لیں گے یہ اس ٹائپ کے جو گردو گبار ہے یہ ریزن بنتی ہے سب سے زیادہ ہمارا نیچے والا جو بکھیا ہے وہ خراب آنے لگتا ہے ان کی وجہ سے اوپر والا بکھیا ہمارا کیوں خراب آتا ہے اس کی ریزنز بھی میں ضرور بتاؤں گی یہ نیچے والے بکھیے کے خراب آنے کی ریزنز فیلحال میں آپ کے ساتھ دسکس کر رہی ہوں اس کی یہ والی پتری کو بھی اچھے سے کلین کر لیں گے یہ دیکھیں کتنی اس پہ گرد جم چکی ہے اگر آپ کی موٹر والی مشین ہے تو اس کو تو وہ مشین میں زیادہ جلدی گردو گبار جمع ہو جاتی ہے اس میں مسئلے مسائل زیادہ جلدی آنے لگ جاتے ہیں کیونکہ وہ مشین جتنی سپیڈ میں چلتی ہے اور جتنی ہاتھ والی مشین اتنی سپیڈ میں نہیں چلتی ہے تو اتنے ہی اس کے مسئلے مسائل زیادہ آ جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو جلدی سے جلدی جتنا جلدی ہو سکے اتنا کلین کیا کریں یہاں ایک چھوٹے سے کپڑے کے پیس پر جو مشین کا آئل ہے وہ لگا لیا ہے اور اس کو اس طریقے سے کپڑے کو ہر کارنر میں گسا کے اچھے سے اس تیل کو ابزوب کریں گے اس کے نیچے والے پار پر جو ہم نے کھولا ہے تاکہ اندر تک آئلنگ ہو جائے اس کی اور ایک بات ہمیشہ یاد کریں کہ جب بھی آپ مشین کی کلیننگ کر رہے ہوں تو اس مشین کو ہمیشہ دھوپ میں رکھ کے کریں یہ دیکھیں اندر والی سائٹ پہ بھی یہ آئلنگ والے کپڑے کو اچھے سے اس طریقے سے رب کریں گے تاکہ یہ آئلنگ جو ہے وہ اچھے سے ابزوب ہو جائے ہر پارٹ پر تو ہمیشہ اس کو دھوپ میں رکھ کے اس کی آئلنگ کیا کریں اور کلیننگ کیا کریں تاکہ اندر جتنی بھی گریز آئل جو بھی جم چکا ہے وہ دھوپ کی وجہ سے میلٹ ہو کے باہر نکل آئے اور مشین بہت اچھے سے کلین ہوگی اور جب ہم آئل لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی دھوپ کی وجہ سے بہت اچھے سے ابزوب ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں ابھی ہم بھی اس کو دھوپ میں رکھ کے ہی کلین کر رہے تھے تو وہ بہت اچھے سے کلین ہوئی تھی یہ دیکھیں ہر ایک پارٹ کو یہ آئل والا جو ہم نے پیس پہ آئل لگایا تھا اس کو ہر ایک پارٹ پہ بہت اچھے سے آپ نے لگانا ہے یہ دیکھیں تاکہ اچھے سے ہر ایک پارٹ کی آئلنگ ہو جائے اور یہ بہت اچھے سے کلین ہو جائے ہماری مشین اگر آپ کی موٹر والی مشین ہے تو دو ہفتے میں ایک بار ضرور کیا کریں اس کو کلین اگر آپ کی ہاتھ پھالی ہے تو پندرہ سے بیس کیا ایک مہینے میں مہینے میں ایک بار آپ اس کو بھی ضرور اس طرح سے ڈیپ کلیننگ اس کی ضرور کیا کریں تو آپ کی مشین میں مستے مسائل کبھی بھی پیدا نہیں ہوں گے اب دوبارہ اس پیر کو ہم اس طرح سے جوائنٹ کر لیں گے جس طرح سے ہم نے اس کو کھولا تھا اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے والے پارڈ ہے اس کی کتنی اچھے سے کلیننگ ہو گئی ہے آئلنگ بھی ہو گئی ہے بہت اچھے سے اور نیچے والے پارڈ نیچے والے بکھیے میں ہمارے جتنے مسائل ہوں گے اتنی آپ اگر کلیننگ کر لیں گے نیچے شٹل کی اور اس کی یہاں نیچے والے پارڈ کی تو آپ کی جو اٹلیس جو آپ کی نیچے والا بکھیا ہے اس کا مسئلہ کافی حد تک سالب ہو جائے گا اور نیچے والے شٹل کی اور بھی ایک دیپ پلیننگ بھی ہوتی ہے وہ بھی میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاؤں گی کس طریقے سے ہم نے کی تھی وہ بھی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے ہمارے نیچے والے بکھیے کے صحیح نہ آنے کی تو سمٹائنز یہ ہوتا ہے کہ ہماری مشین جام بھی ہو جاتی ہے جس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ اندر اتنی گندگی جم چکی ہوتی ہے ان پارٹس کے اوپر جس کی وجہ سے مشین اتنی بھاری ہو جاتی ہے اور وہ وہیں پہ سٹاپ ہو جاتی ہے اور وہ چلنا رکھ جاتی ہے اور اس ٹائم پہ ہمارا کیا ہوتا ہے سلویشن کے ہم اس کو اٹھاتے ہیں اور میکینک کے پاس لے کے چلے جاتے ہیں اور میکینک زیادہ سیادہ کچھ نہیں کرتا ان پارٹس کو کھولتا ہے ان کی گندگی نکالتا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھی سے آئلنگ کر کے آپ کو مشین واپس کر دیتا ہے اور اس سے آپ دبل ٹرپل پیسے آپ سے لے لیتا ہے اور یہی کام آپ دھر پہ پانچ منٹ کے اندر کر سکتے ہیں میرا مقصد یہی تھا یہ ویڈیو بنانے کا یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جب آپ کو یوز کرنی ہی ہے مشین تو اس کی پروپر کلیننگ اور پروپر اس کا جس طریقے سے آپ خیال رکھنا چاہیے وہ بھی آپ کو آنا چاہیے اب شٹل کی یہ دیکھیں یہ والا دھاگا جو ہوتا ہے ہمارا جب ہم اس کو اس طریقے سے کھینچتے ہیں سیٹ کرتے ہیں تو سمٹائمز یہ دیکھیں اس طریقے سے زور سے جب کھینچتے ہیں ہم اس کو تو یہ دھاگا سمسائم ٹوٹ کے اس شٹل کے اندر بھی رہ جاتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے جب ہم کھینچتے ہیں تو یہ دیکھیں اٹک اٹک کے گرہ لگ جاتی ہے سمسائم چھوٹی سی اور وہ ٹوٹ کے اس شٹل کے اندر رہ جاتا ہے اور ہمیں بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ نیچے والے شٹل میں کیا شٹل کا دھاگا صحیح کیوں نہیں آ رہا اور کہ نیچے والا بکیا کیوں خراب ہے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے سمپلی اس کے یہ والے شٹل کا جو سکرو ہے چھوٹا سا اس کو کھولنا ہے اور یہ دیکھیں اس کو جب اس طریقے سے آپ کھولیں گے تو یہ دیکھیں اس کے اندر بھی یہ دیکھیں گندگی اچھے سے جم چکی ہے اور اس کو اس طریقے سے ہم کلین کر لیں گے جو بھی دھاگا ٹوٹ کے یا کچھ بھی گندگی جو زنگ ہے جو اندر کی طرف جم چکا ہوگا وہ بھی بہت اچھے سے کلین ہو جائے گا اور ہمارا دھاگا جو ہوگا وہ بلکو سمودلی باہر کی طرف آئے گا یہ دیکھیں یہ بھی جب بھی آپ کلیننگ کریں تو اس شٹل کے بھی سکرو کو کھول کے اچھے سے اس کی کلیننگ کریں اور اس کے بعد اس کو دوبارہ سے لگا کے اور اس کے سکرو کو بند کر دیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہو سکتی ہے نیچے والے بکیا کے خراب آنے کی سمٹائمز جو نیچے والا بکیا بہت زیادہ ہمارا خراب آنے لگتا ہے تو اس شٹل کو یا پھر جب ہم اس کے سکرو کو لوس بھی کر دیتے ہیں ٹائٹ بھی کر دیتے ہیں پھر بھی ہمارا دھاگا ایک جو ایک سی سیکونس کے ساتھ کھینچنے میں ایکوالی یہ اس طرح سے باہر سمودلی باہر نہیں آرہا ہوتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے بہت کچھرا جم چکا ہوتا ہے یہاں دیکھیں ہم بہت سمودلی یہ دھاگا کر رہا ہے مو اب آجاتے ہیں اوپر والے بکیا کی طرف دھاگا بار بار ٹوٹنا دھاگے کا اوپر کا خراب آنا دھاگے کا لوس ہو جانا اس کے لئے ہم یہ جو سامنے کی طرف یہ پتری لگی ہوتی ہے یہ سکرو کو ہم اس طرح سے کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر بھی کیا کیا ہے تو یہ ابھی جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ ان سب مسائل کا بتانے جا رہی ہوں جو ہمارے اوپر والے بکیا میں ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ بھی کتنی اندر کی طرف گردوں گبار چاہ چکی ہے اور جم چکی ہے سمٹائمز ہم آئلنگ جب کر دیتے ہیں آئلنگ کرنے کے بعد جب ہم بند کرتے ہیں مشین کو اور اس کے بعد تو جب گردوں گبار آتی ہے تو وہ تو اور زیادہ ابزورب ہو جاتی ہے اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو صفائی کرتے رہا کریں جتنی جلدی ہو سکے اس کی پتری کو بھی اچھے سے کلین کریں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی اچھے سے کلین کریں گے اس پہ بھی جتنی میل جم چکی ہے اس کو اچھے سے ساف کر لیں گے اوپر والے بکھیے میں بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دھاگہ جو ہے وہ بار بار ٹوٹتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہو سکتا ہے کہ اوپر والا بکھیا بہت زیادہ لوس آتا ہے یا بہت زیادہ خراب آ رہا ہوتا ہے بہت اچھے سے نہیں بن رہے ہوتی اس کی تار اس کے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ گندگی جم چکی ہوتی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو برش کے ساتھ آپ نے بہت اچھے سے کلین کرنا ہے اور سکروڈ رائیور کی مدد سے اس کے چھوٹے چھوٹے جو کورنر ہے وہاں سے گندگی نکالی ہے آپ نے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بلکل ساتھ ساتھ کتنی گندگی جم چکی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے بلکل اس کو اچھے سے ساف کرنا ہے آپ نے نکال کے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہماری مشین جام ہو جاتی ہے اس کی جو ایریاز ہیں کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ اس کو چلنا ہوتا ہے مشین کو وہاں پہ اتنی گندگی کی لیئرز جم چکی ہوتی ہیں ہماری صاف نہ کرنے کی وجہ سے تو وہاں پہ وہ پوری طرح سے وہ مشین ہماری جام ہو چکی ہوتی ہے یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہماری مشین جو ہے بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے تو جب تک آپ اس کی کلیننگ نہیں کرتے رہیں گے تب تک آپ کی یہ مشین کے مسئلے حل نہیں ہوں گے میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ کم از کم پندرہ دن میں ایک بار اپنے مشین کی یہ ڈیپ کلیننگ ضرور کیا کریں اگر آپ سٹیچنگ کرنے والے ہیں اگر آپ سٹیچنگ نہیں بھی کرتے ہیں تو آپ اپنی مشین کو ایسے ہی پڑے رہنے مد دیا کریں اس کی بھی کلیننگ کرتے رہا کریں یہاں پہ دیکھیں ہم اس کو یہاں سے بھی اچھے سے کلین کر لیں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں اس ٹائپ کی گندگی جو جمعی ہوئی ہے اس کو اچھے سے ہم نکال لیں گے یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو اچھے سے ساف کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آئل والا ہم نے جو کپڑا جس کے اوپر ہم نے چھوٹے سے پیس کے اوپر آئل لگایا تھا اس کپڑے کو اچھے سے ہر کورنر میں لگائیں گے تاکہ ہر کورنر تک بہت اچھے سے اس پارڈ کی بھی آئلنگ ہو جائے اور یہ جو ہمارا یہ والا پارڈ ہے اس پر جتنے بھی گندگی جمعی ہوئی تھی وہ نکل جائے اور وہ بہت سموتھلی چلے اس کے بعد جب یہ دیکھیں ہم آئلنگ کرنے کے بعد اس کو چلائیں گے تو یہ اس کی بہت زیادہ سموتھ چلے گا چلے گی مشین آپ کی آواز بھی کم ہو جائے گی اس مشین کی جو بہت زیادہ تیز آواز آ رہی ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی اور باقی یہ کہ یہ بہت زیادہ ہلکی بھی ہو جائے گی ہم کی مشین جو بہت زیادہ بھاری ہو جاتی ہے سمٹائمز چل چل کے اور بہت گندگی جم جم کے اس وجہ سے جب اس چھوٹے سے کپڑے کی مدد سے ہم لوگ ہر کورنر میں سکرو ڈائیور کی مدد سے اس کو لے جا کے اچھے سے اس کی آئلنگ کریں گے اس پارٹ کی بھی ہم نے کلیننگ کر لی ہے اس کے بعد ہم تھوڑی سے مشین چلائیں گے کیونکہ تاکہ اس کی جو آئل ہے وہ ہر اندر تک ابزورب ہو جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے ہم اس کو آئل لگاتے جائیں گے ہر اس پارٹ پہ جہاں پہ اس کا جوائنٹ ہوگا وہاں پہ آپ نے آئل لگانا ہے تاکہ وہ جوائنٹ جو ہے وہ اچھے سے کھل جائے اور سموود ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو واپس اس طریقے سے لگ کر دیں گے سکرو کی مدد سے اس کو بند کر دیں گے تو اس کی بھی اندر کی کلینگ ہاپ فولی کہ یہ ہماری اوپر والا جو ہمارا بکھیا ہوتا ہے اس کے مسائل کا حل بھی یہاں پہ سب اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو بلکل بھی مشکل نہیں ہوتا sometimes ہم لوگ در رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر ہم اس کو کھول لیں گے تو اس کے بعد ہم سے بند نہ ہو یا ہم سے اچھے سے سیٹ نہ ہو یا پھر کوئی اور میاں مسئلہ نہ نکل آئے تو یہ سب ٹینشن کو اپنے دماغ سے نکال کے آپ نے اپنی مشین کو کلین کرنا ہے بہت اچھے سے اور بہت اچھے سے اس کی صفائی کرنی ہے تو آپ کی مشین کبھی بھی خراب نہیں ہوگی بجائے اس کے کہ آپ دکان والوں کو اتنے زیادہ پیسے دیں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ گھر میں ایک سکون سے اپنی مشین کا خود خیال رکھیں اس کے بعد یہاں پہ ہمارا جب ہم دھاگا نکالتے ہیں تو sometimes یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے اس کے اندر بھی گندگی جم جاتی ہے دھاگا ٹوٹ بھی جاتا ہے sometimes sometimes اس کے اندر گردوں کو باہر جا جا کے اندر جم جاتا ہے تو اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں سامنے کا سکرو ہم نے کھولنا ہوتا ہے اور اس کا جو سپرنگ ہے اس کو باہر نکالتے ہیں اس طریقے سے اور اس کی بھی اچھے سے کلیننگ کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنا یہ گندہ ہو چکا ہے اس کا یہ جو سپرنگ ہے اس کو بھی برش کی مدد سے بہت اچھے سے کلینن کر لیں گے ہم لوگ یہاں پہ اس کو بھی اس طریقے سے نکال دیں گے یہ دیکھیں اس کے اندر والی سائٹ پہ کتنی گریز جم چکی ہے اس کو برش کی مدد سے بہت اچھے سے ہم لوگ کلین کر لیں گے ان دونوں کو اور میں یہاں پہ ہم یہاں پہ آپ کو کھول کے دکھا رہے ہیں تو میں نے یہاں پہ آپ کو فیکس کرنے کا پارڈ بھی دکھایا ہے تاکہ آپ کو بلکل بھی کنفیوزن نہ ہو کہ کیسے میں نے اس کو کھولا تھا اور میں اس کو اب کیسے بند کروں یہ بلکل بھی آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے اس طریقے سے بہت اچھے سے آپ نے اس کو کلین کرنا ہے اور اس کو بعد سیم اسی طریقے سے آپ نے اس کو سیٹ کر دینا ہے جس طریقے سے آپ نے اس کو کھولا ہوگا یہ دیکھیں اندر کتنی بری طرح اس کی گریز جم چکی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو بہت اچھے سے آپ نے کلین کرنا ہے اور اس کے بعد یہ جو آئل والا کپڑا ہے اس کو اچھے سے اندر کی طرف سے رب کر کے اور اس کو پورے اچھے سے آئل کرنی ہے اس کی اندر تک یہ دیکھیں اس طریقے سے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنی گندگی اس کے اوپر جم چکی ہے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ہمارا اوپر والا بکھیا خراب آنے کی یہ دیکھیں اس طریقے سے دونوں طرف سے ہم بہت اچھے سے اس کو کلین کر لیں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنی کالی میل جم چکی ہے اس کے اندر اس کو بہت اچھے سے ہم لوگ کلین کر لیں گے اگر آپ اس کو ٹائم بائی ٹائم اس کو کلین نہیں کریں گے مشین کو تو آپ کی مشین پہ زنگ بھی لگ سکتا ہے پھر اس کو کلین کرنا اور بھی زیادہ ڈیفکلٹ ہو جائے گا آپ لوگ کے لیے یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو بہت اچھے سے کلین کر لیں گے یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے تھوڑی سی لمبی ضرور ہوگی لیکن میں چاہتی تھی کہ آپ کو ایک ایک سٹیپ بہت دیٹیل میں ایکسپلین کروں ہر چیز کو بہت دیٹیل میں آپ کو دکھاؤں تاکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم لوگ ہمیشہ یہ جو ایک ایسے مسئلے مسائل ہیں جن کو ہمیں ہمیشہ فیس کرنا پڑتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس ویڈیو کو بہت دیٹیل میں لے کے جاؤں تاکہ کبھی بھی آپ کو کوئی مسئلے مسائل ہوں مشین سے ریلیٹیو تو آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے سارے مسئلے مسائل دور ہو جائیں یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر والے بکھیے اوپر والا بکھیا جب بھی خراب ہوگا تو یہ دیکھیں اس کی جو ہم نے یہاں سے جو نکالی ہے اس کو بھی اس والے پارڈ کو بھی اچھے سے کر لیں گے سمٹائمز کیا ہوتا ہے ہمارا یہ والا جو جو بیش میں ہمارے اس کے ایک پیش لگا ہوا ہے یہ بھی کھل کے باہر نکل آتا ہے اس کو بھی نکال کے آپ بہت اچھے سے کلین کر سکتے ہیں سمٹائمز کیا ہوتا ہے ہمارا یہ والا جو پیش ہے درمیان میں جو اس کے بڑا سا لگا ہوا ہے یہ بھی خراب ہو جاتا ہے اس کے اوپر چھوٹی 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 چھوڑییں بنیوی ہوتی ہیں جو مشین بہت زیادہ چلنے کی وجہ سے ایک ٹائم آتا ہے کہ بہت زیادہ گز جاتی ہیں وہ اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہمارا یہ جو پیش ہے یہ خراب ہو جاتا ہے ہمیں ریلائز نہیں ہوتا ہے کہ کیا ریزن ہے اس کے خراب ہونے کی تو اگر آپ اس والا یہ پیش اس کو میں کلین کر رہی ہوں اس کو کھول کے نکال کے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں تو اس کو کھولنا بھی بالکل مشکل نہیں ہوتا اس کو دیکھیں اچھے سے میں کلین کر رہی ہوں اس کے اوپر بھی میل جم چکی ہوتی ہے اور اس کے اوپر میل جم جم کے اس کو جیسے ہم کلین کرتے رہتے ہیں لیکن میل تو ہم کلین اس کو کر لیتے ہیں لیکن اس کو نکال بھی سکتے ہیں چھوٹی 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 چھوٹیاں بنی ہوتی ہیں جس کے اوپر ہم اس کو بند کرتے ہیں دوسرے کو اور یہاں پر دیکھیں یہ جب بہت زیادہ مشین چلتی ہے تو یہ گز جاتی ہے ساری اور بلکل سٹریٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری مشین کا اوپر والے بکھیے میں بہت زیادہ مسائج جو کلین کرنے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے تو اس کے لیے ہم یہی کرتے ہیں کہ اس کو کھول کے آگے سے نکال لیتے ہیں باہر اور اس کے بعد اس کو دکان والے کے پاس لے کے جاتے ہیں اور سیم اسی سائز کا جس سائز کا یہ دیکھیں یہاں سے آپ کھول کے سکرو کی مدد سے اور اس کو نکال سکتے ہیں باہر اور آپ دکان والے سے اسی سائز کا یہ سیم پیش لے کے دوبارہ اس میں فکس کر سکتے ہیں تو یہاں پر کوئی بھی سکرو کی مدد سے سکرو ڈرائیور کی مدد سے اس طرح سے اس کو کھول کے اس کے بعد آپ اس کو نکال سکتے ہیں یہاں پر ہم دوبارہ سے اس کی جو پتویاں ہم نے نکال نہیں تھی وہ فکس کر دیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے میں نہیں کہا پہ آپ کو ہم آپ کو ڈیٹیل میں فکس کرنا بھی بتا رہے ہیں اس کے بعد ہم سپرنگ اس کا جو نکالا تھا وہ بھی اس طریقے سے لگائیں گے اور اس کا جو درمیان والا جو سپرنگ کے درمیان میں جو کٹ ہے وہ ہمارا اس جو اس والا پیچ کے اندر جانا چاہیے کچھ اس طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہی اندر کی طرف جائے گا یہ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ والا اور اس والے پیش کو آپ نے بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں کرنا بہت زیادہ لوس بھی نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ اس کو بہت زیادہ ٹائٹ کر دیں گے تو اس کے اندر سے ہم دھاگہ گزار کے لے کے آتے ہیں وہ بہت ٹائٹ لی وہ دھاگہ آئے گا پھر اور اگر آپ اس کو لوس رکھیں گے تو وہ بہت زیادہ لوس آئے گا آپ دھاگے کو بند کریں جتنا دھاگہ کو نہ زیادہ لوس آئے گا اس کو بہت زیادہ لوس رکھیں گے تو وہ اس پیش کو بہت زیادہ کو لوس رکھیں گے اگر بہت زیادہ لوز آ رہا ہے تو آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے یہاں پہ یہاں پہ اس طریقے سے کھینچ کے آپ نے دھاگے کو دیکھ لینا ہے کہ آپ کا دھاگہ سمودلی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے ہوفیلی کہ یہ یہاں والی کنفیوجن بھی آپ کی دور ہو گئی ہوگی اوپر والے بکھیے کی بھی تو موسٹلی اب ہم کیا کریں گے اس کی ڈیپ جو کلیننگ ہے باقی کر لیں گے یہ جو اس کے نیچے ایک المونیم کی جو فائل کا یہ جو گتہ آتا ہے مشین کے اندر رکھنے کے لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ سب یہ لے لیں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے جو ہماری مشین کا جو نیچے والا پارڈ ہے وہ خراب نہیں ہوتا کبھی بھی اور ہم اس کو اچھے سے نکال کے کلین کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اس کو ہم نکالتے ہیں فائل والے کو گتے کو اور باہر نکال کے اس کو اچھے سے کلین کر لیتے ہیں اور مشین ہماری اندر سے بلکل کلین رہتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آئل بھی اندر مشین کے ابزورب نہیں ہوتا ہے اور وہ مل بھی جاتے ہیں بازار میں بنائے مشین کے اندر رکھنے والے وہ فائل کے گتے اس کے بعد ہم نے جو کپڑے کے اوپر آئل لگا کے اچھے سے نیچے والی سائیڈ پہ جتنی جگہ پہ جو بھی گردو گبار ہے وہ اس کو اچھے سے ساف کر لینا ہے اور جو اس کا باٹم کا پارڈ ہے اور اس کی ہم نے اچھے سے ہر کارنر میں اس کی آئلنگ کرنی ہے جہاں جہاں بھی چھوٹا سا بھی سراخ ہے وہاں پہ آپ نے اس کی آئلنگ اس کو آئل کرنا ہے ڈیپ آئلنگ کرنی ہے بہت اچھے سے دھوپ میں رکھ کے اس کی آئلنگ کرنی ہے اس طرح سے ہر ایک کارنر میں اس کے جو ہے وہ لگانا ہے ہم نے آئل تاکہ بہت اچھے سے اندر تک ایبزوب ہو جائے دھوپ کی وجہ سے اور بھی اچھے سے مشین ساف ہوتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں نیچے میں نے اگتہ جو ہے وہ بچھا دیا ہے دوبارہ سے نیچے کے مشین پہ اب جو بھی آئل ہمارا گر رہا ہے وہ اس کے اوپر ہی گرے گا اور اس کو ہم کلین بھی کر سکتے ہیں ڈائریکٹ ہمارے مشین کے جو نیچے والا جو اپاڈ ہے اس پہ نہیں گرے گا دیکھیں ہو گئی ہے نیچے سے بھی مشین اور بلکل بھی مشکلی یہ والا گتہ آپ سب لے لیں اور اپنی مشین کے اندر رکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے نیچے والے پارڈ کی اوئلنگ بہت اچھے سے ہو گئی ہے اوپر والے پارڈ کی اب اوئلنگ کر لیں گے ہر ایک کورنر میں اوپر والے پارڈ کے بھی ہم نے اوئل کرنا ہے اور تاکہ یہ اوئل جو ہے وہ ہر جگہ بہت اچھے سے ایبزوب ہو جائے یہ دیکھیں ہماری مشین موٹر والی ہے تو موٹر والی مشین میں یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ وہ چلتی ہے کیونکہ جو مشین جو ہاتھ والی مشین ہوتی ہے وہ جتنا ٹائم دس منٹ چلنے میں لگاتی ہے یہ موٹر والی مشین اتنا ٹائم دو منٹ میں کبر کر لیتی ہے تو مطلب یہ جتنا زیادہ چلتی ہے اتنا زیادہ گستی بھی ہے اس کے لیے جتنا زیادہ آپ اس کا خیال رکھیں گے اتنے اچھے سے وہ مشین سیٹ رہے گی ہمیشہ اور اگر آپ اس کی خیال نہیں رکھیں گے تو وہ مشین بہت جلدی خراب ہو جائے گی اور جو ہاتھ سے چلانے والی مشین اگر آپ کے پاس ہے تو اس کے لیے میں یہی کہوں گی کہ پندرہ دن میں ایک بار اس کی بھی سفائی ضرور کیا کریں یہ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک پارٹ پہ بہت اچھے سے اس کی آئلنگ آپ کر لیں گے یہ دیکھیں اس والے جو جہاں سے ہم بکھیا اوپر نیچے کریں وہاں پہ بھی لگا لیا ہے اب اس کو بہت اچھے سے کلین کر لیں گے مشین کو اوپر سے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو بہت اچھے سے کلین کر لیں گے اور کلین کرنے کے بعد بھی آدھے کھنٹے تاک آپ نے اس کو کھول کے مشین کو اندر کی طرف اپاپاد اوپر کی طرف کر کے اور اس کو دھوپ میں ہی رکھنا ہے تاکہ بہت اچھے سے ابزورب ہو جائے جو ہمارا آئل ہے وہ اندر تک اور اس کے بعد آپ نے اٹھا کے اس کو اندر رکھنا ہے یہاں پہ جو ہماری نیڈل جو آگے کی طرف لگی بھی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی ہمارا بکھیا خراب آتا ہے سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا جو ہمارا جو نیڈل کا ہے وہ لوز ہوا ہوتا ہے اور ہماری نیڈل خراب ہوئی ہوئی ہوتی آگے کی طرف سے تو ہم یہ ریلائز نہیں کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی میں یہی کہوں گی کہ اپنی ٹائم کے ساتھ اپنی جو نیڈل ہے اس کو چینج کرتے رہا کریں جس بھی نمبر کی آپ کی ہوتی ہے اس نمبر کی یہ دیکھیں اس کا جو سٹریٹ والا پارڈ ہے سوئی کا وہ ہمیشہ بیک والی سائیڈ پہ کر کے پھر اندر کی طرف دیا کریں یہی صحیح طریقہ ہے مشین کو جو سوئی کو اندر کی طرف فکس کرنے کا اور بلکل اوپر لے جا کے اس کو فکس کیا کریں نیچے کی طرف لوز نہیں رکھا کریں اپنی سوئی کو یہ دیکھیں اس کو اچھے سے ٹائٹ کر لیا ہے اور اپنی سوئی کی جو آگے کی نیڈل کا جو بلکل نوک والا پارڈ ہے وہ اکثر چل چل کے وہ تھوڑا سا ٹرم ہو جاتا ہے اس کی نوک مر جاتی ہے اس کی وجہ سے ہمارا بکیا صحیح نہیں آتا وہ بھی پندہ دن میں ایک بار اپنی سوئی چینج کر لیا کریں آپ لوگ تاکہ کوئی بھی مشکل کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے یہ دیکھیں اچھے سے فکس ہوئی ہے جو مشین کی جو سوئی کی ایک پارڈ بلکل سٹریٹ ہوتا ہے اوپر سے اس کو ہمیشہ بیک والی سائیڈ پر کر کے پھر آپ لگایا کریں تو یہ بھی صحیح طریقہ ہوتا ہے سمٹائمز ہم الٹی وہ لگا دیتے ہیں سوئی اس کی وجہ سے بھی ہمارا بکیا صحیح نہیں آتا اس کے بعد اب ہم اس کو چلائیں گے تھوڑی دیر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ آئل نکر رہا ہے اس کے اندر سے تقریباً تقریباً آپ نے دس سے پندہ منٹ تک اس طریقے سے چلانا ہے بہت اچھے سے اور اس کا بکیا آپ نے چیک کرنے ہیں اس کو اچھے سے چلائیں گے مشین کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا آئل کم ہوتا جائے گا نکلنا آئل نکلنا کم ہوتا جائے گا اور آپ کا جو مشین ہے وہ بہت زیادہ سمودھ ہوتی جائے گی تو آپ نے شروع میں جب اس کو آئلنگ کرنی ہے اور کلیننگ کرنی ہے اس کے فوراں بعد کچھ سٹیچ کرنا شروع نہیں کر دینا اس کے لئے آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ پہلے اس کو 10-15 منٹ اچھے سے کسی ایکسٹرا کپڑے کے اوپر چلانا ہے تاکہ اس کا آئل جو اندر ابزورگ ہوا ہے وہ اچھے سے نکل جائے جو نیدل کے اوپر کی طرف ہے اور وہ اچھے سے مشین جو ہے وہ سمودھ چلنا شروع ہو جائے اس کے بعد آپ نے کسی دوسرے کپڑے پہ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں سلائیں لگاتی جا رہی ہوں میں نے بہت ڈیٹیل میں آپ کو یہ ویڈیو بتائی ہے آپ کی مشین کے تمام مسئلے حل ہو چکے ہوں گے یہاں تک ویڈیو دیکھیں لائک کھے بنا بلکل مچائے اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے ساتھ بیل آگن پہ حاضر ہوں گی مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گا اگر اللہ حافظ